اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریس ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے آپ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کس طرح سے اس بامقدس کتاب قرآن مجید کا استعمال کس طرح سے کھنونے کاموں کے لیے یوس کیا جا رہا ہے کس طرح سے آپ لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے کیڈنیپ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں خدارہ خدارہ ویڈیو کو آپ نے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کرنا ہے اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے اگر اس پیغام کو سننے کے بعد آپ لوگوں کی زندگی محفوظ ہو آپ لوگوں کی زندگی جو وہ سیکیور ہو جائے تو اس ویڈیو کو آپ نے دوسرے لوگوں تک لازمی سے شیئر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس پیغام کو سننے کے بعد اپنی زندگیوں کو محفوظ کر سکیں تو خدارہ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا سادھی اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سون کر دیجئے گا کیونکہ ایسی یوسفل ویڈیوز میں ایسی چینل پر لاتا رہتا ہوں اب یہ مارا سیٹپ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن یہ پیغام اتنا زیادہ ضروری تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں کی زندگیوں کا سوال تھا تو مجھے لگا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینا چاہیے اب یہاں پر میں شیئر کرتا چلوں کیڈنیپنگز جو ہے نا آپ لوگوں کو پہتا ہے کتنے طریقوں سے کی جا رہی ہے لیکن لیکن یہاں پر ناؤز بلہ کس طرح سے لوگ جو کیڈنیپرز ہیں اس بامقدس کتاب کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اس کو بھی اس کھنونے کام کے اندر یوز کر رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں یہاں پر میں شیئر کرتا چلوں حالی میں ایک سے دو دن پہلے میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ قرآن مجید کو کس طرح سے یوز کر کے جو کیڈنیپرز ہیں جو آج کل کی ینگ جنریشنز ہیں نوجوانز ہیں انہیں کیڈنیپ کر رہے ہیں وہ یہاں پر میں شیئر کرتا چلوں ناؤز بلہ میرے موں میں خاک کہ جو کیڈنیپرز ہیں نا قرآن مجید کو شہید کر کے گلی میں محلوں میں بزاروں کے اندر اس کے ٹکڑوں کو پھیلا رہے ہیں اب کیا یہاں پر میں شیئر کرتا چلوں وہ ٹکڑوں کو اس طرح نہیں پھیلا رہے ہیں کہ ناؤز بلہ ناؤز بلہ قرآن مجید کو شہید کر کے ایسے ہی وہ ٹکڑوں کو پھیلا رہے ہیں بلکہ قرآن مجید کو وہ جب شہید کرتے ہیں ناؤز بلہ اس کے اوپر ایک ایسی میڈیسن کا یوز کر رہے ہیں کلورو فارم ایک میڈیسن ملتی ہے اس کا یوز کرتے ہیں وہ سپری یوز کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے اگر کوئی بھی نوجوان کوئی بھی ینگ جو ہے پرسن یا پھر کوئی بھی آلڈ پرسن اگر وہ اسے سونگ لیتا ہے ایک یا دو سیکنڈ تو وہ فوری طور پر بہوش ہو جاتا ہے تو اسی کو یوز کرتے ہوئے جو کڈنیپرز ہیں آج کل کی نوجوان کو کیا کر رہے ہیں کڈنیپرز کر رہے ہیں اس طرح سے گھٹیا کام کر رہے ہیں اب میں کیا الفاظ یوز کروں میرے آگے قرآن مجید پڑھا ہوا ٹھیک ہے اس طرح سے قرآن مجید کا غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں ناؤزبلا قرآن مجید کو شہید کرتے ہیں شہید کرنے کے بعد اس کے جو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر یہ کلورو فارم جیسے سپری جو ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں جب گلی محلوں یا بزاروں کے اندر اس ٹکڑوں کو پھیلاتے ہیں اور وہ پاس خود بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑا سے فاصلے کے اندر کوئی بھی نوجوان کوئی بھی مرد یا عورت جب کوئی بھی گلی یا بزاروں سے گزرتا ہے نیچے پڑا ہوا قرآن مجید کے ٹکڑا دیکھ کر وہ کیا کرتے ہیں عدبو احترام سے کیا کرتے ہیں چوم کر اسے اوپر والی جگہ پر رکھ دیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا آپ کو بھی اگر گلی محلوں میں اگر آپ کا گزر ہو آپ کو قرآن مجید کوئی کا ٹکڑا چھوٹا سا مل جائے آپ کیا کرتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں اپنے چومتے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اوپر والی جگہ پر رکھ دیتے ہیں لیکن کیڈنیپرز کیا کر رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایسی میڈیسن لگا دیئے اب آپ کو کوئی بھی قرآن مجید کا اگر پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کر اسے اگر آپ دو سیکنڈ کے لیے اپنے موں کے قریب لائیں گے آپ اسی وقت بھیوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو کلوروفرم میڈیسن یوز کی ذاتی ہے ٹھیک ہے ویڈن ٹو سے تھری سیکنڈز آپ لوگ بھیوش ہو جاتے ہیں اب کیا ہوگا اگر نوجوان گلی محلے سے گزر رہا ٹھیک ہے قرآن مجید کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے اپنے موں سے لگاتا ہے جنریشن ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سے پچیس کے درمیان ان لوگوں کو زیادہ تر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ جو کڈنیپرز ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ بھاری ڈیمانڈ پر کڈنیپ کر کے ان کے گھر والوں سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی پیمٹ دیں نہیں تو آپ کے بندے کے ساتھ اس طرح سے کر دیا جائے گا تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری پہغام تھا جو کہ آپ لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ آپ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ خدارہ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے فرینڈز میں دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں لازمی سے شیئر کرنا ہے ورٹس ایپ گروپ کے اندر جتنا ہو سکے یوٹیوب کے اوپر جتنا ہو سکے فیس بک کمیونٹیوز کے اندر جتنا ہو سکے اتنا زیادہ اس پیغام کو پہنچانا ہے تاکہ آپ کی ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی زندگی بھی محفوظ ہو سکے آپ کو اگر اس پیغام سے کوئی نہ کوئی فائدہ ملا ہے تو اس پیغام سے اپنے دوسرے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی لازمی سے پہنچا کے انہیں بھی فائدہ پہنچائیں کیونکہ یہ ان کی زندگیوں کا سوال ہے کیونکہ یہاں پر شیئر کرتا چلو کڈنیپنگز بہت ہی طریقے سے کی جا رہی ہے لیکن اس بامقدس کتاب کو بھی استعمال کر کے ایسا کھنونہ کام کیا جا رہا ہے لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے ابھی ہمارا سیٹ اپ ابھی اتنا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا لیکن یہ پیغام جو تھا آپ تک پہنچانا بہت ہی زیادہ میں نے ضروری سمجھا اسی لیے جیسا بھی بیگراؤنڈ یا محول آپ کو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے تھوڑا سا آپ ایڈجسٹ کر لی جگہ لیکن یہ پیغام آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں ریالیٹیوز کے اندر لازمی سے شیئر کر کے انہیں بھی اویر لازمی سے کرنا ہے کہ اگر آپ کو گلی محلے یا چونک بازاروں کے اندر قرآن مجید شہید کے چھوڑ چھوڑے ٹکڑے مرے تو آپ اسے تھوڑا سا پریز کریں آپ سینے سے لگائیں سینے سے لگانے کے بعد کوئی اوپر والی جگہ پر رکھ دیں لیکن تھوڑا سا پریز کریں اسے موں کے قریب مت لے کر آئیں آنکھوں پرییاں اسے چومنے سے تھوڑا سا پریز کریں میں بھی جب بازار یا گلی محلے سے گزرتا ہوں اگر خدا نہ خاصتہ مجھے بھی نیچے سے مل جاتا ہے قرآن مجید شہید ہوا چھوڑے سے ٹکڑے مل جاتے ہیں میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر سینے سے لگا کر اسے اوپر والی جگہ پر رکھوں لیکن اب ایسی صورتیال آ چکی ہے کہ اب کیڈنیپر جو ہیں جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے میں تھوڑا سا اب آوائیڈ کرتا ہوں قرآن مجید کا اگر چھوڑا سا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہے میں اٹھاتا ہوں کوئی اوپر والی جگہ پر رکھ دیتا ہوں تھوڑا سا اب میں اسی طرح سے میں بھی پریز کر رہا ہوں اسے زیادہ تر وہ چوم نہیں رہا آنکھوں سے نہیں لگا کے بلکہ اسے اٹھاتا ہوں اٹھا کے کوئی اوپر والی جگہ پر رکھ دیتا ہوں تو خدارہ خدارہ آپ یہ پیغام لازمی دوسرے لوگوں تک پہنچائیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو یوسفل لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا ساد یوبال آئیکن کو بھی لازمی سن کر دیجئے گا کیونکہ ایسی یوسفل ویڈیوز میں اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں ملتے ہیں کسی نیکس انفرومیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا سیف رہیں سیکیور رہیں اس پیغام کو اپنے دوسرے دوستوں یا ریلیٹیوز کے ساتھ لازمی سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیف رہیں اور سیکیور رہیں ملتے ہیں کسی نیکس انفرومیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ